بیئر ویورس بہریہ جیسے پچھلے دو تین سال سے کونٹینیوزلی پوڈیشن ریٹری چارجز کے جو ہیں لوگوں کو بار بار اگاہ کرتے رہے ہیں کہ ہم انکریز کرنے جا رہے ہیں اور بیچ میں کرتے بھی رہے ہیں تو لاسٹ بھی دو مینے سے فروری مارچ سے بھی پہلی ہے کافی کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہیں پوڈیشن ریٹری چارجز جو اس کو انکریز کرنے جا رہے ہیں اور اب فرس ریپرل سے بہریہ نے پوڈیشن ریٹری چارجز دونوں انکریز کر دی ہیں وہ ففٹی پرسن تک انکریز ہو چکی ہیں تو کافی کلائن کی کیوریسی کہ اب کیا چارجز ہیں کیا ریٹس ہیں تو اس میں انشاءاللہ ویڈیو بنانے مقصد یہ ہے کہ آپ کو انفارم کر دیں کہ اب آپ جو بھی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق کر لیں کہ پوڈیشن ریٹری چارجز اب ریزیڈینچل کمرشل گھروں کے اس کے سارے ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کریں گے تو اس میں اب یہ کر دیئے گئے ہیں یہ فرسٹ اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری سے ایمپلیمنٹ ہو چکے ہیں تو بھی بس اس میں ہم سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ریٹری چارجز جو ہے نا جو نہیں آپ انہوں نے بتائے ہیں اور سکرین میں بھی آپ کو شو ہو رہے ہوں گے تو پانچ ملہ کے جو اب یوٹریلی چارجز جو ہے بیلی نے تقریباً دو لاکھ بیس ہزار کے قریب کر دی ہیں چھے سے سات ملہ کے یوٹریلی چارجز جو ہے دو لاکھ بہتر ہزار آٹھ ملہ کے تقریباً پونے چار لاکھ کے قریب کر دی ہیں دس ملہ کے جو ہے پانچ لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ اب یوٹریلی چارجز کر دی ہیں ایک کنال کے چھے لاکھ نو ہزار کے راؤنڈ باؤٹ کر دی ہیں اور دو کنال یا اسے اباف کے چارجز جو ہیں وہ سوہ سات لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ کر دی ہیں اور چار کنال کے جو ہیں یوٹریلی چارجز تقریباً پونے دس لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ انہوں نے کر دی ہیں اب جو نئے چارجز ہیں کمرشل جو ہیں پروجیکٹ جو ہیں اگر اس کی بات کر لیں تو اس کے یوٹریلی چارجز جو ہیں وہ اگر اپ ٹو ملہ جو ہے اس کے تقریباً سوہ تین لاکھ روپے ہیں چار ملہ تک کے جو ہے وہ تقریباً سوہ پانچ لاکھ ہیں پانچ ملہ تک کے تقریباً سات لاکھ اٹھتیس ہزار ہیں اسی طرح اپ ٹو ایٹ ملہ جو ہے وہ تقریباً نو لاکھ سات ہزار سمتھنگ ہیں اور دس ملہ تک کے جو ہے مرشل پروجیکٹ اس کے تقریباً دس لاکھ چھتیس ہزار سمتھنگ ہیں اسی طرح ایک کنال کے جو ہیں یوٹریٹی چارجز جو ہیں وہ تقریباً تیرہ لاکھ کے راؤن باؤٹ ہیں تو یہ ویورز یوٹریٹی چارجز جو نئے انہوں نے اب امپلیمنٹ کر دی ہیں اس کے مطابق آپ اپنی کیلکولیشن کر لیں اور جو پودیشن چارجز ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ پودیشن چارجز اب انہوں نے کیا کی ہیں تو اس میں جو ہے ریدیڈنشل جو ہے جو اب ٹو پانچ ملہ ہے وہاں پر انہوں نے فکس چارجز کیا پودیشن چارجز وہ تقریباً سوا دو لاکھ کے قریب ہیں آٹھ ملہ کے چارجز جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ ہیں دس ملہ کے پودیشن چارجز سوا چار لاکھ ہیں ایک کنال کے پودیشن چارجز چار لاکھ اسی ہزار کے راؤن باؤٹ ہیں دو کنال اور اباب اس سے جو ہے سوا ساتھ کے قریب پودیشن چارجز ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ویلا ہوم یا اپارٹمنٹ اگر آپ کا ہے تو اس میں جو ہے پوزیشن چارجز جو کیا لگ گئے ہیں اب جو نہیں ہیں اس میں پانچ ملہ تک کے جو ہیں وہ تقریباً تین لاکھ اٹھاسی ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ہیں اسی طرح آٹھ ملہ پہ اگر آ جاتے ہیں تو تقریباً پانچ لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ ہیں دس ملہ کے تقریباً چھے لاکھ انتیس ہزار ہیں اور ایک کنال کے جو ہیں وہ تقریباً سوہ آٹھ لاکھ کے قریب ہیں اور اس میں اگر ہم چلے جاتے ہیں ویلا سوم یا اپارمنٹ دو کنال سے جو باب ہیں اس میں آٹھ لاکھ سولہ ہزار سکرین میں آپ کو شو بھی ہو رہے ہوں گی اسی طرح کمرشل پلوٹ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کمرشل پلوٹ پہ جو ہیں اب پوزیشن چارجز نیک یا امپلیمنٹ ہو چکے ہیں اگر اپ ٹو ملہ کی بات کرنے تو وہ تقریباً ساڑھے چھے لاکھ کے قریب من جاتے ہیں کمرشل پلوٹ کے جو ہیں پوزیشن چارجز چار ملہ کے تقریباً ایٹھ لاکھ سکسٹی ایٹھ تھا ان کے قریب من جاتے ہیں پانچ ملہ کے تقریباً دس لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ پوزیشن چارجز من جاتے ہیں آٹھ ملہ کے جو ہیں وہ تقریباً سوا گیانہ لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ پوزیشن چارجز ہیں کمرشل پلوٹ کے اور دس ملہ کمرشل پلوٹ کے چارجز تقریباً تیرہ لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ ہو چکے ہیں اسی طرح اگر کنسٹرکٹیڈ شاپ ہیں تو اس کی چارجز جو ہیں وہ بھی مللہ اس میں اگر بات کر لیں تو دو مللہ تک کے جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب ہیں پودیشن چارجز چار مللہ کے جو ہیں وہ تقریباً سوا گیانہ لاکھ کے قریب ہو جائیں گے کنسٹرکشن شاپس کے جو ہیں اسی طرح جو ہیں پانچ مللہ تک کی اگر ہم آتے ہیں تو اس میں تقریباً تیرہ لاکھ کے قریب پودیشن چارجز ہیں آٹھ ملہ کے تقریباً چودہ لاکھ پینسٹھ ہزار کے قریب ہیں اور دس ملہ کے سولہ لاکھ ساسٹھ ہزار کے قریب ہیں یہ ویورز اپ ڈیٹ تھی ریگارڈنگ پودیشن یوٹریٹی چارجز جو ففٹی پرسنٹ بیریہ نے انکریز کر دی ہیں ایپرل کے مند سے پودیشن یوٹریٹی چارجز نورملی جو ہیں یہ جب آپ گھر بنانے جا رہے ہوتے ہیں آپ نے اس ٹیم پے کرنے ہوتے ہیں تو بہریہ آج کل جو ہے ٹرانسٹر کے ٹائم ہی پلوٹوں کی ٹرانسٹر کے ٹائم ہی یہ پودیشن یوٹریٹی چارجز لے لیتے ہیں لیکن پہلے آج سے تین چار سال پیچھے چلے جائیں تو بہریہ پودیشن یوٹریٹی چارجز ایڈ دا ٹائم آف کنسٹرکشن اسی ٹائم آپ لیتے تھے لیکن آپ بہریہ نے ساتھ ساتھ اس کے لینا شروع کرنی ہے تو یہ ویورز جو بھی آپ سیل پرچیس کر رہے ہیں اس میں اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے کہ نئی ریٹس امپلیمنٹ ہو چکے ہیں اس کے مطابق جو ہے اپنا ڈیسیئن کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی ابیٹ کے ساتھ آپ کی ہندن میں حاضر ہوں گے بہت شکریہ السلام علیکم آج کی سرمایہ کاری کل کا منافع